دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے لگ کانا کھاتے ہیں لوگ وہ پتہ ہی نہیں ہے اور دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھاتے ہیں دماغ تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دماغ کو حرکت میں رکھا جائے اور دماغ کی حرکت کیسے ہوتی ہے ایسا نہیں کہ گردن یوں ہیلانا شروع کر دیں حرکت میں سوچنے سے یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے اس کام میں استعمال کیا جائے جو سوچتے نہیں ہیں نا دماغی کام نہیں کرتے دماغ ان کا تب ہی جو زیادہ سوتے ہیں نا کند ذہن ہو جاتے ہیں کیونکہ سونے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا یہ جو زیادہ نیند ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نا صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بیڑا غرق کر دیتی انسان کی صحت پاگل ہو جاتے ہیں وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی کم سویا کرو جتنی ضروری اتنی تو لازمی سو ورنہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کم سوئے جو ضروری نیند ہے وہ بھی نہ ہو وہ تو پھر بلکل ہی تباہی ہے وہ تو اور زیادہ نقصان ہے تو نہ دماغ استعمال ہو رہا ہے نہ زبان استعمال ہو رہی ہے ہاں ہو رہی ہے اچھا دیکھو جو خطیب ہوتے ہیں نا ان میں بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے گھنٹوں گھنٹوں ابھی میرا دو گھنٹے کا بیان ہوا جمعہ کا تو کسی نے کہا کوئی سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے نیچے کسی کے کمنٹس تھے تو جمعہ میں ماشاءاللہ دو گھنٹے یہ ہال بڑھا ہوا تھا نا کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو نیگٹیف کمنٹس والے ہوتے ہیں نا وہ ان کی ہر چیز کو نیگٹیف وہ یہ لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کا اسٹیمنہ دیکھو دو گھنٹے سے بول رہے ہیں لیکن جس کو منفی سوچ ہے نا وہ کہہ گا کہ یہ شو مارنے کے لیے بس کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں میں سامنے بندہ کوئی بھی نہیں تو چلنے سے چلنے کی طاقت بڑھے گی تو حرکت میں رکھو گے اپنے آپ کو تو برکت رہے گی کینسر کے سپیشلیس کا ملفوظ دوبارہ سنا دوں انہوں نے کہا جو بیماریاں پھیل رہی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا انسان کھا رہا ہے اس کھائے وے کوئی اتنا خرچ نہیں کر رہا تو ہلتے رہو ٹھیک ہے نا سوچتے رہو سوچنے سے دماغی طاقت بڑھے گی ایکسرسائز کرو فٹ فارٹ رہتا ہے انسان مفتی تارک مسہود فیمس سکولر